مرکزی صدر کلات بورڈ اتحاد گروپ پاکستان الہاج نصیر یوسف وہرا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو اسمان علی ایسسٹنٹ کمیشنر صدر رنزیب گورایا اور ڈائریکٹر آرچس کاؤنسل محمد عویس عابد نے کشمیر یوم سیاہ کے حوالے سے پنجاب آرچس کاؤنسل فسلاباد کی گیلری میں منقب تصاویر کی نمائش کا افتتا کیا اس موقع پر اغہاج نصیر یوسف وہرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر سال ستائیس اکتوبر کا دن پاکستانی اور کشمیری عوام جمہور کشمیر پر بھارتی افواج کے غیر قانونی قبضے کے خلاف اومن سیاہ کے طور پر مناتی یہ دن ہمیں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی تکالیف اور ان کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے اپنی آزادی اور حقن خود ارادیت کے لیے دی ہیں پوری پاکستانی قوم کی طرح فسلاباد کے عوام اور تاجر بھی کشمیریوں کی اس عظیم جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں فسلاباد کی عوام اور تاجروں نے ہمیشہ مظلوم کشمیریوں کی حمایت کی ہے اور ان کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کی ہے ہم کشمیریوں کو یہ اقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی مشکلات میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی آزادی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں ہمیشہ ان کے ہم قدم رہیں گے